اسلام علیکم مرد اور عورتوں کے لئے کالے کپڑے پہننے کا اور سیاہ کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے کیا کمیس اور شلوار دونوں بھی سیاہ پہنے جا سکتے ہیں یا صرف ایک ہی سیاہ ہونا چاہیے دوسرا دوسرے رنگ کا ہونا چاہیے تو اس مسئلے کا کیا جواب ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے عزیز اور دوستو یاد رکھئے کہ کالے کپڑے پہننا سیاہ کپڑے پہننا مردوں کے لئے بھی جائز ہیں اور عورتوں کے لئے بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی ممانعت اور کوئی روک نہیں ہے چاہے کمیس اور شلوار دونوں سیاہ اور کالے رنگ کے پہنے جائیں یا پھر ایک کالا رنگ کا پہنے جائے دونوں صورتیں جائز ہیں کہ کمیس اور شلوار دونوں کالے ہوں یا صرف کمیس کالا ہوں اور شلوار الگ رنگ کے ہوں جس طرح آپ کی پسند ہے آپ اس کو پہن سکتے ہیں اسی طرح کرتا اور پیجمع کا بھی حکم ہے لیکن ایک بات آپ کو ضرور یاد رکھنے چاہیے کہ محرم کے مہنے میں خاص طور سے سیاہ کپڑے پہننے سے بچنا چاہیے اس لیے کہ محرم کے مہنے میں ایک خاص فرقہ جو اس مہنے کو گم کا مہنہ سمجھتا ہے سیاہ کپڑے پہنتا ہے گم کو ظاہر کرنے کے لیے اظہار گم کے لیے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اینے سنت والگماعت کو چاہیے کہ وہ محرم کے مہنے میں سیاہ کپڑے پہننے سے احتراز کرے بچے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جو لوگ اس مہنے کے اندر اظہار گم کے لیے سیاہ کپڑے پہنتے اس لیے کہ اگر آپ محرم کے مہنے میں سیاہ کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ فرقے والے بھی اگر وہ سیاہ کپڑے پہنتے اظہار گم کے لیے تو آپ کو اس مہینے کے اندر چونکہ ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ سیاہ کپڑے والے اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو بھی لوگ اسی فرقے کا سمجھیں گے اور اس فرقے کے ساتھ ایک طرح سے مشابہت بھی ہو جائیں گے اور حدیث شریف میں آتا ہے جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم سے ہوتا ہے اس لئے محرم کے مہینے میں سیاہ کپڑے پہننے سے اعتراض کرنا چاہیے لیکن سال کے دیگر مہینوں کے اندر آپ سیاہ کپڑے پہننے سکتے ہیں مرد بھی پہننے سکتے ہیں عورتیں بھی پہننے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے